پی آئیے کی خریداری کے لیے عالمی اداروں کے ساتھ ملکی کمپنیز بھی میدان میں آ گئی ہیں پاک ایتھنول پرائیوٹ لیمٹیڈ بولی لگانے کے لیے بینلوکوامی ایوییشن گروپس کے ساتھ قومی کنسورشیم کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے کنسورشیم میں سیرین ایر، ائر سیال، پاک انویسمنٹ لیمٹیڈ، اے جی گروپ، سویس ایوییشن، آسٹریلیا، پرل، ایسٹ مینجمنٹ اور دیگر شامل ہیں پی آئیے کی نجکاری کے بعد عام عوام پی آئیے سروس کی بہتری کے لیے کیا سوچ رکھتی ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد ایکسپورٹ ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بات کریں گے لیکن پہلے آپ دیکھیں عوام کی رائے یہ یہ ہے کہ سروس اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک ٹرانسپیرنسی نہ ہو، شفافیت نہ ہو ان کا جو ٹائم ہے مقررہ وقت پہ ان کو فلائٹ چلانی چاہیے اور عملے کو رویہ اچھا کرنا چاہیے اپنا پی آئیے کو اسی پیک پہ لے کے جائے جس طرح پہلے پی آئیے تھی نئے مالکان کو چاہیے کہ اس کی سروس کو بہتر کریں اپنے اخلاق یا افتہ عملے کو برتی کریں اور ایسی ٹریننگ کا مرلہ دار کریں کہ جو انٹرنیشنل روٹ کے لیول کی ہونی چاہیے پی آئیے کے تمام سسٹم کو سنجر سے لے کے بوکنگ بوکنگ سے پھر آگے کہ اپنے تمام انتظامات کو جدید قاضوں کے مطابق وہ نہ اس کو ڈال لیں جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے لیٹس ایڈوانسمنٹس لیٹس ٹیکنیکس لے کر آ جائیں تو پی آئیے ظاہر ہے وہ ایڈوانس کرے گی جی عوام کی رائے آپ نے جانی ہے سب سے پہلے جو اس میں شخص موجود تھے انہوں نے یہی کہا کہ ٹرانسپیرنسی اگر لائی جائے گی تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی باقی وہی ری سٹرکچرنگ ری فارمز ٹیکنیکلی ایڈوانس کیا جائے گا تو پھر یہ ادارہ بہتر ہو سکتا ہے ہم ویلکم کریں گے شروع میں بہت شکریہ ردیم صاحب آپ کے وقت کے لیے اسلام علیکم جی اسلام علیکم ردیم صاحب اس سے پہلے کہ ہم قومی کنسورشیم کی بات کریں یا پھر ہم اس ادارے کی جو ایکسپیکٹیشن ہم لوگوں کی اب ہونی چاہیے گی کہ آپ واقعی یہ واپس کھڑا ہو پائے گا اپنے پیروں پر یا نہیں مجھے پہلے آپ بجوہات بتائیں گے آپ کی نظر میں کیا ہے اس ادارے کی اس حالت کی بڑی سمپل بات ہے جی ہمارا کلچر ایک شہانہ کلچر ہے اکبر بادشاہ والا کلچر ہے ہم قدیم زمانے کا کلچر ہیں ہر کسی کو عادت ہے کہ سرکاری ذرائج ان سے ہیں ان کو ابیوس کیا جائے ان کے ساتھ زیادتی کی جائے ان کے ساتھ ظلم کیا جائے تو اس کے ساتھ دو تین چار سیٹیں خالی ہوتی تھی اب وہ تین چار سیٹوں کا کس نے دینا کرایا وہ تو پھر ٹیکس پیری دے گا نا پھر ہم دیکھتے تھے کہ جناب دس دس پندر ہم پندر ہم نے جہاز پر کھڑے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں ان سے پھر پانی مانگو تو وہ تمیز بات کرتے ہیں تو پھر وہ بھی خرچہ تو ہم نہیں دینا نا پھر ہم دیکھتے تھے کہ جناب وہ پی آئی اے کا سٹاف ہی غائب ہو جاتا تھا شراب پینے کے لیے ساری رات اچھی بات ہے شراب شراب تو پی آئی صاحب ہونی چاہیے پر ایسے تو نہیں بے وکوفوں کی طرح کیپٹر نہ آگیا گنک تو یہ چیزیں جو ہیں اور پی آئی اے اوور سٹافنگ پی آئی اے میں جو ابیوز پولیٹیشنز بیوروکریٹس نے کی ہے وہ اس کے بورڈ پہ کون تھے اس کے بورڈ پہ سارے بیوروکریٹس تھے اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے ان کو مفت ٹکٹ ملتے تھے پوری دنیا میں جانے کے لیے یہ ایشیں ایمیریٹس میں نہیں ہیں ایمیریٹس میں بادشاہ نے کہا ہوا ہے کہ یہ پروفیشنلی رن کرے گی اس میں کوئی بندہ نہیں پیچ میں اس کا خاندان کا بندہ یا ان کا پاور کا بندہ انٹ جس کا جو حکمران عطا تھا اپنا دو اسمہ لگا جو تھا اپنا ہمیں ایزا قوم سمجھنا ہے کہ یہ زمانہ اکبر بادشاہ کا زمانہ نہیں قدیم زمانہ ہے یہاں پڑے دکھے کمپیٹنٹ لوگ ہر جگہ لگتے ہیں اور لگنے چاہیے اور یہ بادشاہ سلامت کی وہ ویل پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا ہوں کہ وہ کس کو لگایا گا کیا کرے گا ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارے سارے ادارے ناکس رہیں گے اور پی اے یہ اگر پرائیوٹ آئیز ہوگی تو اس میں سے تقریباً نائن ٹین سو ٹاپ کو نکالنا پڑے بلکل آپ نے ٹھیک کا ظاہر ہے پولٹیکل جو اپوائنمنٹس ہیں وہ بھی ختم کرنی پڑے گی اور ٹرانسپرنسی لانا پڑے گی تو چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے یہ سب کیا بھی جا رہا ہے اچھا اب اس میں ندیم صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی جو ہمیں بات کر رہے ہیں اس میں اپلیکیشنز جو یہاں پر جو انٹرسٹ نظر آ رہا ہے وہ آسٹریلیا پرل ایسٹ ہے سویس ایوییشن ہے اس کے علاوہ پاکستانی ائر لائنز ہیں جو کہ اس میں دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں میں نے ایک چیز فیل کیا کہ گلف کنٹریز نے کچھ خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا اس کی خاص وجہ ہو سکتی ہے کیا دیکھیں جی اس کو کون ہاتھ مارے گا جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر سیکٹری صاحب نے تنگ کرنا ہے پھر ڈیپٹی صاحب نے تنگ کرنا ہے پھر میجر جنرل صاحب نے تنگ کرنا ہے پھر جج صاحب نے تنگ کرنا ہے پھر یہ تو کون ہاتھ مارے گا ہم گھبراتے ہیں ہاں اچھی بات ہے اگر کوئی گھوری کمپنی آ جائے تو وہ گھورے سے ہم درتے ہیں ہم اگر گھورا کوئی لگا دے تو گھورے کو فون کرنے یا تنگ کرنے سے ہم درتے ہیں تو اچھی بات ہے اسٹریلیا وغیرہ آگئے بہت اچھی بات ہے میرا تو خیال تھا کہ اس کو سٹاک مارکٹ پر ڈالتے ہیں اور منجمنٹ کانٹریکٹ کسی کو دیتے ہیں اور سٹاک مارکٹ پر اس کو ڈالتے ہیں ہم لوگوں کو بیچتے ہیں اس کے شیئر سے ہمیں عادت پڑی ہوئے ہماری بیروکرسی سب شیئر دیتے ہیں کسی اور کو کسی سیٹ کو جب وہ سٹی سیٹ کو ہی جاتے ہیں اور یہ بھی جو اسٹریلیا سے کوئی لے کے آئے گا کوئی سیٹ ہی بیچ میں ہوگا ہمارا سیٹ کلچر جو ہے یہ بھی ختم نہیں ہوتا کہ ہم نے ہر چیز سیٹوں کو دے لی ہے ہم نے عام پبلک کو نہیں جائے یہ عام پبلک کو شیئر ملنے چاہیے تھا منجمنٹ کانٹریکٹ ہونا چاہیے تھا اور اس کا فائدہ جو ہے عام پبلک کو ہونا چاہیے تھا اور عام پبلک اس کو منٹر کریں ہمیں زیادہ چیزیں سٹاک مارکٹ پر پر آئیوٹائز کرنی چاہیے تاکہ عام پبلک انوالد ہو یہ سٹھوں والا کلچر چہانہ کلچر میں جان کے لفظ استعمال کروں یہ بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں ہم چہانہ کلچر ختم کرنے بادشاہ سلامت گروز سلام کر رہا ہے بادشاہ سلامت کے آگے پیچھے پھر رہا ہے بادشاہ سلامت کے آگے میں پچاس چمتے نظر آتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں ازاد کشویر ہے بڑے اچھی بات ہو رہی ہے انہوں نے گاڑی اثرکاری روک نہیں ہے انہوں نے کہا بھی تم کیا کر رہے ہو یہاں ہمیں بھی یہ کلچر لانا چاہیے کہ کوئی روکنا چاہیے کہ تمہارے پچاس چمتے کیوں چل رہے ہیں بھئی تم پی آئی جہاز میں تین پیٹر دیکھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں تم جناب تمہارے بک سے کیوں آ رہے ہیں تم بعد میں کیوں آتے ہو پی آئی بڑا ندیم صاحب افسوس ہوتا ہے آپ جو بھقائق بیان کر رہے ہیں کسی سے ڈھکے چھوپے نہیں ہیں ظاہر ہے کچھ کیا ہی نہیں جا رہا تھا تب ہی خسارہ بھی اتنا بڑھ گیا کہ تقریباً 630 روپائے کرزہ بتایا جا رہا ہے اور مینویلی بھی پتہ نہیں کتنا پیسہ ہے جو نقصان ہی ہو رہا تھا مجھے یہ بتائے گا کہ جو اوپن فر آل رکھا گیا ہے دو یو تنگ کہ یہ ٹھیک کیا گیا ہے یا پھر انڈویجولی کوئی ایک اس کو خریدتا یا لیتا تو زیادہ بہتر ہوتا نہیں دیکھئے یہ اوپن فر آل مطلب میں سب بیڈ کر سکتے ہیں لے گا تو کوئی ایک کی بیچ میں سے لے گا تو کوئی ایک کی بیچ میں سے تو اچھی بات ہے لے لے یہ جو قومی کنسوسیم بنایا گیا ہے تھوڑا سام مجھے اس پر بتائے گا یہ کس طرح سے مطلب کام کرے گا اس کا مقصد کیا ہے قومی کنسوسیم یہ بیروکریٹ سوچتے ہیں چیزیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کنسوسیم کبھی نہیں چلتے کنسوسیم کا مطلب وہی ہے کہ سرکار کسی طرح کسی طریقے سنکریفیٹ کرے گی میرا نہیں خیال کہ کنسوسیم بنانا چاہیے یہ خلط بات ہے آپ اس کو آلٹرائٹ بیچیں یا پھر آپ اس کو جیسے میں نے کہا تھا سٹاک مارکٹ میں رکھیں سٹاک مارکٹ کے تھو لوگوں کو آکے بیڈ کر کے کوشش کرنے لے ایک تو ہم سٹاک مارکٹ بھی بنانے چاہتے ہیں ایک آنمیز وہ ترقی کرتی ہیں جنگ کمپنی اور شیئرولڈر ایک آنمی ایک آنمی بیروکریسی والی ایک آنمی کبھی ترقی نہیں کرتی ہے پر بادشاہ والی ایک آنمی وہی کے وہی بیٹھی رہتی ہے تب ہی گورے نے میں آکے مارا گورے نے کیوں مارا کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کمپنی تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی میں شیئر سے لوگوں کے وہ شیئرولڈر چلاتے تھے ہم یہ کام کرنا ہی چاہتے ہیں ہمارے بیروکریٹس رکھتے ہمیں یہ کام کرنے سے پتہ نہیں لیکن ندیم صاحب بڑا افسوس مجھے ہو رہا ہے کہ جتنے بھی پرابلمز جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے گورہ ظاہر ہے کانوں کے مطابق چلتا ہے اور سخت نگرانی اس چیز کی ہوتی ہے کہ کوئی چیز آؤٹ اوف دوے جا کے نہ ہو رہی ہو صرف یہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس نے اچھے ادارے کی جس نے امریٹس کو ٹرین کیا ہمیں نچکاری کرنا پڑ رہے گی نہیں میڈم اس میں دو تین باتیں ہیں پہلے زیو لکھ صاحب نے جب اس میں شراب بہن کر دی تو آپ دنیا کے ایرلائن سے الادہ ہو گئے آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے سہودریبیانی بھی شروع کر دی پھر آپ نے جناب ہزار اور چیزیں کی آپ نے قولیٹی گراتے گئے پھر آپ نے اس کے اندر بندے بھرتی کرنے شروع کر دی ہے جناب ہر حکومت دیا کہ بندے بھرتی کرو بندے بھرتی کرو پھر آپ نے اس کے اکاؤنٹنگ اور آڈٹنگ ختم کر دی پھر آپ نے اس کے دو اتنے اچھے ہوتیل تھے وہ بھی آپ نے ضائع کر دی وہ بھی ضائع ہو گئے پی آئی اے نے آپ کو یاد ہوگا چکن یا شیورز ہیں وہ اس نے انٹریوز کیے پی آئی نے کافی کام کیا تھے پر وہ ماضی کی بات تھی جب وہ تھوڑی بہت پروفیشنل اعلان کر رہی تھی دنیا میں کامپٹیشن بھی تھی چلیں اب ندیم صاحب میرا خیال ہے کہ اب چونکہ سوچا گیا ہے کہ اس کو پرائیوٹائز کرنا ہے اور اب ظاہرہ آگے جون میں یہ تمام پروسس مکمل بھی ہو جائے گا کیا آپ کے ایکسپیکٹیشنز ہیں دیکھیں کہ وہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا فائن پرنٹ ہم نے کئی بھی تو پرائیوٹائز کی تھی اور کئی فس کی نا اور کئی فس کیا گئی کئی پہ ہمارا نقصان بھی بڑھا ہوا ہے ہم پرائیوٹائزیشن کرنا آسان کام نہیں ہے جو اگلا آئے گا وہ آپ سے کچھ مانگے گا وہ ایسا تو نہیں دے گا نمبر ایک تو اس نے کہا ہے یہ چھتھو کرزہ جو ہے بلکہ شاید ایک ٹریلین کرزہ ہے چھپا کے رکھتے وہ یہ ایک ٹریلین کرزہ ہے یہ آپ اپنے پاس رکھو بھئی میں تو نہیں لے رہا وہ نہیں لے گا کرتا نمبر دو آپ اس کو یہ ایمپلائیز فائر کرنے دیں گے کیا نہیں کرنے دیں گے اس نے تقریباً اسی فیصد ایمپلائیز فائر کرنے چاہے کل کرے چاہے پرسوں کرے چاہے ترسوں کرے اس نے کرنے ہی یہ بندے فائر یہ یوسٹس بندے وہ نہیں رکھے گا نمبر تین وہ کہے گا مجھے روٹس پہ کوئی ایڈوانٹیج دوں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فائن پرنٹ پہ کیا لکھا گیا فائن پرنٹ پہ اگر آپ نہیں جاتے تو جو بندہ لیتا ہے وہ اکثر چیزیں لکھواتا ہے وہ جو کہ اس کے ایڈوانٹیج نہیں ہوگا تو پھر آپ کو آگے مزید پیس دیں پڑیں گے تو یہ باتیں بہت ضروری ہیں یہ کھل کے تو بات نہیں کرتے فائن پرنٹ ہمیں پتا نہیں ہے کانٹرائٹ ہم دیکھ نہیں سکتے تو کیا پتا چلے گا کیا ہو گئے وینچلی وہ تو بعد میں جب خسارے آئیں گے ہمارے پاس مصیبتیں آئیں گی تو پھر ہم پتا چلے گا یہ ہمارا پرابلوم آپ کہتے ہیں راکٹ سائنس نہیں میں کہتا ہوں نہیں بہت بڑی راکٹ سائنس بہت بڑی راکٹ سائنس وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو میری قوم کو نفرت ہے کمپٹنس سے اور پڑے دکھے لوگوں سے ہمیں نفرت ہے دیکھئے اگلے ہفتے کائزن یونیورسٹی میں جہاں میں بھی جا رہا ہوں وہاں پلان کی تھی عبدالسلام کانشنس ہم نے شورٹ ڈال کے مولفیو نے اب وہ ختم ہوگی یہ عبدالسلام کی بات نہیں ہے یہ ہمارا کلچر ہے کہ ہمیں علم سے نفرت ہے یہ چیز علم کے بغیر نہیں ہو سکتی کمپٹنس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہمیں سب سے بڑا پرابلوم یا کمپٹنس بندے لگا لی سکتے اور یہ سب سے بڑی راکٹ سائنس دنیا گورا اس نے جیتے چلے اب تو خیر چیزیں جو ہیں کچھ تبدیل ہونے جا رہی ہیں اور اب اس کو پیوٹائز کیا جا رہا ہے تو تمنائے نیکی رکھنی چاہیے یا آپ نے کب سنا تبدیل مجھے تو کوئی تبدیلی نظر آتا مجھے کوئی تبدیلی نظر آتا ہمی بھی کی جا سکتی ہے نا ندیم صاحب ظاہر ہے ہم کوشش کر رہے ہیں پوزیٹیو رہنے کی اور لوگوں کو بھی پوزیٹیوٹی دکھا رہے ہیں پٹ بندے وہی آ رہے ہیں بار 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 آپ مجھے بتا دے حکومت میں کونسے نئے بندے ہیں آپ مجھے بتا دے کہیں کوئی نئے بندے ہیں وہی بندے آ رہے ہیں وہی سیویل سیویس وہی پرانے پرانے بندے ہیں نہیں لیکن نظر نیت اب یہ کر لی گئی ہے کہ اس ادارے کو اٹھانا ہے پھر سے تو ہوپسو چیزیں بہتر ہوں گی توقعات اچھی رکھنی چاہیے پرائیوٹائز ہونے جا رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے